اپنے عباسی صاحب کو ایک طرف آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے داروں کے اترام کرنے کی ایک مثال قائم کی اور دوسری جانب اپوزشن نیب پر تابر توڑ حملے کر کے داروں کو متنازع بنانے کے چکر سے باہر نہیں نکلی ہے اب شاہد کہان عباسی صاحب نے تو نیب میں بیٹھنے والوں کو چور تک کہہ دیا ان کے خیال میں آج مہنگائی نیب میں بیٹھے ہوئے چوروں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنی تنقید کا جو آ رہا ہے نا وہ ایک بار پھر نیب کی طرف چلاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دلیل بے معنی ہے کہ عالمی دنیا میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے بلکہ مہنگائی بڑھنے کے ذمہ دار نیب کے لوگ ہیں کابینہ میں بیٹھے ہوئے چور مہنگائی کے اصل ذمہ دار ہیں اچھا شاہد کہانہ بھائی صاحب چیرمن نیب کو مخاطب کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دن آپ سے حساب لیا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ پر کیس بنے گا کہ نیب نے پانچ سو انتالیس ارب روپے کمائے ہیں لیکن جمع ایک سو چار ارب روپے کرائے گئے ہیں اور باقی پیسے چیرمن نیب صاحب آپ گھر لے گئے ہیں یعنی اب نون لیگ سیدھا سیدھا چیرمن نیب کی ذات پر کرپشن کا چوری کا الزام لگا رہی ہے اب اسی لیے حکومتیں کہتے ہیں کہ نون لیگ اداروں پر تنقید کر کے انہیں متنازے بناتی ہے اور خبر یہ بھی کہ نون لیگ جانتے پوچھتے ہوئے اداروں کو مشتل کرنے کی کوششوں میں دوبارہ سے لگی ہوئی ہے اور اگر ایسے میں نیب یا کوئی بھی ادارہ حرکت میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا وہ رونا دھونا کہ انتقامی کاروائی ہمیں تو جانبوش کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ رونا شروع کر دیں گے اب ایک طرف نون لیگ اداروں پر یہ الگار کریں اچھے یہ کمر زمان کائرہ صاحب نون لیگ پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اداروں سے بیک ڈور رابطے کرنے میں مصروف ہیں ذرا کائرہ صاحب کا کلپ چلائیے گا کائرہ صاحب کو کائرہ صاحب بہت ہی کھلی ڈولی بات کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پیپس پارٹی حکومت کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی لانے کی بات کرتی اور نون لیگ کے کہتے ہیں کہ نئی حکومت کو پانچ سال پورے کرنے دیں پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ اس حکومت سے جان چھوڑا کر صاف اور شفاف انتخابات کی راہ کو ہموار کیا جائے جبکہ نون لیگ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی اچھے کمر زمان کائرہ صاحب نون لیگ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ نون لیگ ووٹ کو عزت دینے کی بات تو کرتی ہے اور اگر واقعی نون لیگ اس بیانیے سے مخلص ہے اور واقعی اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتی ہے تو پھر نون لیگ جو یہ بیک ڈور رابطے کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے وہ ختم کر رہے یعنی ایک طرف نون لیگ پیپس پارٹی پر الزام لگاتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے اس لیے ریدہ ہوئی کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تھی اور اب پیپس پارٹی وہی الزام نون لیگ پر لگا رہی ہے اب لگ ایسا رہا ہے کہ پیپس پاری تنقید پوری مسلم لگ نون کی جانب نہیں بلکہ مریم نواز گروپ کی طرف ہے کیونکہ شباز شریف اور بلاول تو آج کل ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اور دونوں حکومت کو رگڑا لگاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو بیڈیو تنقید ہے یہ مریم نواز گروپ پر ہو رہی ہے اس طرح ایک لپ دیکھئے گا آپ سمجھ جائیں گے سنا آپ نے شباز شریف صاحب بلاول کو شباز شریف بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور اس پر ملک کا علاج اگر ہے تو وہ صاف اور شفاف انتخابات کروانے میں ہیں اور شباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس حکومت نے لوگوں کا برا حال کر دی ہے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں دینگی نے زندگی جیرن بنا دی اور حکومت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے اور لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے اسی لئے قوم التجاہ کری کہ انتخابات صاف ہوں جبکہ بلاول کیا کہتے ہیں کہ اپوزشن پارلیمنٹ میں متحد ہے اور ہم اس اتحاق حکومت کو شکست دے کر مزید کامیابی حاصل کریں گے اب اس وقت میں گائی اپوزشن کا موثر ہتھیار سمجھ لیں اور ہتھیار کو کیش کون کروار ہے مفتا اسماعیل صاحب درہ دیکھئے ایک آکست انداز میں مفتا صاحب بسیکلی یہ میشت کا نوحہ پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال و قائد اعظم نے دیکھا تھا عمران خان نے ایک ایک کر کے وہ خواب ریزہ ریزہ کر دی ہیں اب ایک طرف اپوزشن مہنگائی کا شور مچا رہی ہے اور دوسری جانے فواد چودری اپوزشن کو تسلی دیتے ہیں کہ حوصلہ رکھیں صبر کریں اور اگلے پانچ سال بھی صبر ہی کریں ذرا سنیے کا چودری صاحب جس ہونا آپ نے فواد چودری کو وہ نہ صرف یہ مدت بلکہ کہ صرف دعوے کرنے سے اگلی حکومت نہیں ملنے والی بلکہ اس کے لیے عوام کی جو جان ہے نا وہ آپ کو فوراں جتنی جلدی ہو سکے مہنگائی سے چھڑانا ہوگی اور جس مقصد کے لیے کوشش کرے گا انتخابات میں ظاہری بات ہے وہی صلاح پائے گا وہی جیتے گا سیمپل سی بات ہے چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزشن ہو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ملک کی بہتری کی خاطر عوام کی خاطر تنقید بڑا ہے تنقید سیاست بڑا ہے سیاست آپ اپنے اپنے کاموں کے لیے لگے میں سیاست بڑا ہے سیاست ہو رہی ہے تنقید بڑا ہے تنقید ہو رہی ہے کوئی ایسی تنقید کریں جس سے فائدہ ہو سکے ملک کو یہ جو سیچویشن ہے اس کا کوئی حل نکل سکے جو پریشانی ہے خاص طور پر مہنگائی اسے چھٹکارہ ملے عوام کو ایک دوسری کی ٹانگیں کھنچنے کی بجائے عوام کی خاطر ملک کی خاطر مہنگائی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اللہ کے بندوں اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا آپ سب کو تاکہ قدرت کی مدد بھی حاصل ہو سکے آپ سب کو اگر ایسا نہ کیا گیا تو نقصان میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی سوام کا ہوگا ہمارے ملک کا ہوگا ہمارے پیارے پاکستان کا ہوگا اور ایسے بلکل نہیں چلے گا